خبر پہنچی ہے کہ جنابِ ڈاکٹر آصف جلالی انہیں گریفتار کیا گیا ہے رات کو ان کی گریفتاری کی وجہ ان کا جو خطا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اس کے عوالے سے گریفتاری ہوئی ہے یہ قابلِ مزمت گریفتاری ہے انتہائی افسوسناک معاملہ ہے میں حکومتِ پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خوشاب فدرہار میں ایک رافظی نے سیدنا ابوبگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انتہائی گستاخانہ سری گستاخی کے الفاظ استعمال کیے اسے گریفتار نے کیا گیا اور بے شمار لوگیں جنہوں نے اس سے بھی زیادہ اصحابِ رسول کو گالیاں دی ہیں انہیں گریفتار نہیں کیا گیا لیکن ڈاکٹر آصف جلالی کا جو لفظ ہے وہ ایک خصوصی عوالے سے باغِ فدر کے عوالے سے جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی عوالے سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ خطا ممکن ہے تو انہوں نے بھی اسی عوالے سے خطا کی بات کی ہے اگرچہ میرا نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے باغِ فدر کا جو مطالبہ کیا تھا جس طرح خواتینِ اسلام اسلام ازواجِ متحرات نے بھی مطالبہ کیا تھا خرچے کا بھی مطالبہ کیا تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کو پتا چلے نہ نبی کریم نے موج کی ہے نہ ان کی ازواج نے موج کی ہے نہ ان کی بیٹیوں بنات نے موج کی ہے میرا دو نظریہ یہ ہے مگر یہ جو لفظ کا استعمال ہے جس کی مراد انہوں نے وعدے کر دی کہ ایک اشتیادی خطا مراد ہے اور پھر انہوں نے خود اس سے رجوع یوں کیا کہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا بے قصور بے خطا تو اب یہ ایک دباؤ ڈال کر جس میں پیچھے رافضی ہیں آگے اہلِ سنت و جماعت کے عدرات ہیں جو کہ خوب استعمال ہو رہے ہیں اور اہلِ سنت عقیدے کی جو عقیقت ہے اسے چھپا ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اس کا ستیان ناس مباس کر رہے ہیں لہذا حکومت کو چاہیے کہ ڈاکٹر آصف جلالی کو فوراً ریا کر دے علمی مباسہ کیا جائے بات جیت کی جائے اگر اس کی بات کتابوں میں موجود نہیں ہے شیعہ سنی سب کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے جب جو کہ میرا نظریہ نہیں ہے میں تو خطا کا قائل ہی نہیں ہوں مگر اجتیادی خطا کا یوکان تو پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی بیان کیا ہوا ہے باقی ہمارے اہل سنت علماء سے گدارش ہے کہ اپنا بیڑا خود اپنے آتھوں سے غرق نہ کریں اپنے پاؤں پر کلانے نہ ماریں یہ سید ادراہات یہ ایک گروپ بنا کر اس طرح سے اہل سنت کا صدیہ ناس نہ کریں اہل سنت کو کچھ زندہ رہنے دیں پیر میر علی شاہ صاحب پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر سید نیک عالم شاہ صاحب پیر مفتی سید افضل حسین شاہ صاحب علماء دام عمد بندیالری ان لوگوں کے مطابق امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ مجدد الفزانی رحمت اللہ علیہ ان کے مطابق چلیں اور یہ اس طرح کی گالم گلوچ یہ الفاظ جو گالیاں دی گئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرم سے ہمارے سر چونکہ پیر سید ارفان شاہ صاحب نے جو سید منبر حسین شاہ صاحب اور دوسرے لوگوں کی موجودگی میں جو گالیاں دی ہیں یہ بازاری قسم کی گالیاں میں سمجھتا ہوں کہ شرم سے سر چک گئے ہیں لوگ ہمیں اب کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہی اہل سنت ہو چونکہ یہ لوگ تھے جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے تھے مگر انہوں نے فوش گالیاں بے ادا گالیاں دے کر اہل سنت کے سر شرم سے چکا دیئے لفظ وہ خطا گا جسے اس نے جب کہہ لیا بے خطا بے قصور تو اس کے بعد رجوع نہ ماننا یہ بھی زید ہے اور پھر ذاتیات پر اس کی ماں گو گالیاں دینا یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے میں حکومت پاکستان سے اپیل کر دوں کہ اسے رہا کیا جائے اور کوئی بہت بڑا علمی اس کے لیے علماء کو جمع کر کے مباسہ کروایا جائے اگر اس کی غلطی ہے وہ ماں بھی مانگ لے اس سے کے علاوہ یہ کوئی تعذیرات پاکستان میں یہ شک ہے ہی نہیں ہے اس قسم کی اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے پہلے 295 سی کو ختم کرنے کے حوالے سے باتیں اور اب اہل سنت کے علماء خود ایک دوسرے کو پسارے انشاءاللہ پھر یہ جو پسارے ہیں ان کا بھی اپنا حالی سے بھی زیادہ برا ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان کی کے جو لوگ ہیں انہیں اور علماء کو بھی سلامت رکھے اور ڈاکٹر راسب جلالی کو اس امدان سے خدا محفوظ رکھے آمین